تاریخ اسلام گواہ ہے کہ متعدد نفس پرستوں اور کذاب لوگوں نے کبھی نبوت تو کبھی امام مہدی ہونے کے دعوے کیے ہیں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ مرزا غلام احمد قدیانی نے دعوے نبوت سے پہلے امام مہدی ہونے کا بھی دعوے کیا تھا اور بعض دیگر گمرہان امت کی طرف سے بھی اس قسم کے دعوے کیے گئے اور اب بھی روز بروز ہوتے رہتے ہیں مگر بادکسمتی سے ایسے کذاب لوگوں کے فتنوں میں ہمارے سعادت دل اور کم فہم لوگ جلدی سے شکار ہو جاتے ہیں اس لئے ہم نے یہ ضروری خیال کیا کہ امام مہدی علیہ السلام کو احدیث اور حقیقت کی روشنی میں بیان کر دیا جائے اور مکمل حقائق سے قذابی لوگوں کا دعوے مہدیت بھی رد ہو اور ایندہ مدیان مہدیت کا علمی سطح پر سطح باب بھی ہو سکے اور عام الناس حقیقی امام مہدی کے متعلق حقیقت جان سکے ساوین مہترم احدیث میں آیا ہے کہ امام آخر الزمان جب اس زمین پر اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام مہدی کا نام محمد ہوگا والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہوگا آپ حسنی حسینی سید ہوں گے والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی ہوں گے حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے اور آپ کا حلیہ مبارک داری گھنی ہوگی آپ کی دائیں گال پر اکتل ہوگا آپ کے کندھوں کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کی مہر ہوگی ہاتھ میں حضور علیہ السلام کی تلوار ہوگی اور آپ جمعان ہوں گے عمر تیس سے چالیس سال کے درمیان ہوگی درمیانہ قد خوبصورت جسم سیاہ زلفیں بڑی خوبصورت آنکھیں چہرہ سفید سرخی مائل چمکتے ہوئے ستارے محسوس ہوں گے شخصیت و حسن عربی جسامت عجمی چوڑی پہ شانی ناک اونچی دانت آگے سے کھلے ہوں گے یعنی گائب ہوگا جس سر حضور علیہ السلام کا تھا اور ان سے نور نکلے گا سر پہ امامہ اور کملی اوڑے ہوئے ہوں گے سامین کرام امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل زلزلے کسرت سے ہوں گے بعض اوقات ہم آج کل کے زلزلوں کو دیکھتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں کہ شاید یہ وہی نشانی ہے جو آمد امام مہدی کی ہے نہیں بلکہ یہ زلزلے تو ان زلزلوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے حضور علیہ السلام کی عدیث مبارکہ اس کی وضاحت کرتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد ایک خاص ہو یعنی وہ زلزلہ جس کے نتیجے میں زمین دھنس جائے گی مشرق میں ہوگا اور ایک زلزلہ مغرے میں اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں واقعہ ہوگا میں نے ارز کیا کیا زمین دھسا دی جائے گی حتی کہ اس میں تو نیک لوگ ہوں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا جب اس کے رہنے والوں میں برائی زیادہ ہو جائے گی تو ایسا ہوگا اور آپ علیہ السلام کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے تلو ہوگا اور یہ سورج کا مغرف سے تلو ہونا نہیں بلکہ ایک اور نشانی ہوگی وہ یہ کہ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دنو والا تلو ہوگا اور دنیا دیر تک اس کو دیکھتی رہے گی اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا اور ایک ہی رمضان میں دو بار چاند گرہن ہوں گے اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمیش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسا ہی بار دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی زمین و آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہو جائیں گے دریاؤں میں سے سونا نکل آئے گا آسمان اپنی تمام بارش مسلہ دھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کے رکھ دے گی یہاں تک کہ زندہ لوگوں کی تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی اور ظلم کی حالت میں گزر گئے کاش وہ بھی اس سما کو دیکھتے اسی برکت کے حال پر وہ سات یا آٹھ یا نو سال تک زندہ رہیں گے سامین اکرام جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو صفیانی نامی ایک شخص جس کا تعلق بدبخت اور ملون یزید کے قبیلے سے ہوگا وہ ملک شام کے علاقے میں بہت بڑا مقابلہ کرے گا جو کوفہ اور عراق کی سرزمین تک بہت سے شہروں کے درمیان ایک لاکھ افراد کو قتل کر دے گا بعد ازاں صفیانی سے بدلہ لینے کے لیے مشرق کی سرزمین سے اور احدیث میں خراسان اور کوفہ کا لفظ آیا ہے سیاہ رنگ کے جھنڈے لے کر لشکر نکلیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر غزوات میں جو جھنڈا استعمال فرماتے اس کا رنگ بھی سیاہ ہوتا تھا اور جنگ کرتے کرتے آگے بڑھیں گے اس لشکر کی قیادت بن تمیم کا ایک شخص شویب بن صالح التمیمی کر رہا ہوگا یہ اکہرہ بدن اور چھوٹی داہری والا جوان شخص ہوگا اور ملک شام سے بیت المقدس تک بہت سارے علاقے فتح کر لے گا اور پھر صفیانی کو امام مہدی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ آنے کی خبر ہوگی وہ ایک بہت بڑے لشکر کو آپ کو گرفتار کرنے کی غرص سے بھیجے گا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر زمین پھٹے گی اور اس کا سارا لشکر تباہ ہو جائے گا یاد رہے کہ بیسیوں حدیث میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مقام بیدا پر زمین کے پھٹنے اور صفیانی لشکر کے تباہ ہونے کا ذکر موجود ہے اب بے شک پڑھ لیں یہ واقعہ سن کر شام سے کافل مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور پوری دنیا سے چالیس عبدال اور سر زمین عراق کی کل اولیاء بھی مکہ کی جانب چل پڑیں گے اور مکہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ایک بھائی ہوں گے جو ایک روایت کے مطابق باپ کی طرف سے ہوں گے اور دوسری روایت کے مطابق چچہ ذات بھائی ہوں گے جنہیں حاشمی کہا جائے گا وہ بھی ایک لشکر لے کر چلیں گے اور یہ لشکر شوی بن صالح التمیمی کے لشکر کے ساتھ مل کر دیگر کافلوں کے ہمراہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہو جائے گا اور ایک عظیم لشکر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں سوئے شام اور قسطینی روانہ ہو جائے گا پھر عرب پر آپ کی حکومت قائم ہو جائے گی پھر عالمی خلافت قائم کرنے کے لئے قسطنطنی روانہ ہوں گے یاد رہے کہ اس وقت کا قسطنطنی آج کا استمبول ہے اب امام مہدی علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دعوے دار ذرا غور کرے کہ ابھی تو ترکی بھی مسلمانوں کے پاس ہے اور جب امام مہدی علیہ السلام ترکی کو فتح کریں گے تو گویا اس وقت کے حالات بدل چکے ہوں گے ترکی فتح کرنے کے بعد آپ حملہ کر کے بیت المقدس فتح کریں گے بعد ازام بلاد روم فتح ہوگا بیت المقدس کو فتح کر لینے کے بعد آپ اپنی افواج ہند اور سند یعنی پاکستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کے لئے بھیجیں گے دیکھیں حضرت امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کریں گے اس میں شاک کی گنجائش نہیں ہے اور احدیث مبارکہ میں اس فتح کی پیشنگوئی کا تذکرہ بھی موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے جنہیں کوئی بھی چیز نہ روک سکے گی یہاں تک کہ وہ بیت المقدس میں نصب کیے جائیں گے حضرت ماد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنگ عظیم قسطنیہ کی فتح دجال کا نکلنا یہ تینوں واقعات اکٹھے سات ماہ کے اندر ظہور پذیر ہوں گے دیگر احدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ظہور اور آپ کی بیت سے لے کر بیت المقدس کی فتح تک چھ سال لگیں گے قسطنیہ کی فتح کے بعد اس زمانے میں بیت المقدس کی فتح ہو جائے گی اور ساتویں سال میں دجال نکلے گا گویا جب امام مہدی علیہ السلام کا تخت پر پہلا سال ہوگا تب دجال آئے گا اور عیسی علیہ السلام بھی نزول فرمائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کا اس وقت خوشی سے کیا حال ہوگا جب تم میں سے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نزول کے وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور امام خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں گے بلکہ امت کا ایک فرد یعنی خلیفہ مہدی ہوں گے حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے میری امت میں سے ایک جماعت قیام حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان مبارک کلمات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر ان سے عرض کرے گا تشریف لائیے اور ہمیں نماز پڑھائیے اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس وقت میں امامت نہیں کروں گا بلکہ تمہارا بعض بعض پر امیر ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے اس فضیلت اور بذرگی کی بنا پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے بالآخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ وقت حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکلے گا اور دجال سے متعلق تفصیل بیان کرنے کے بعد فرمایا بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم آسمان سے اتریں گے اور بوقت ساہر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں تمہیں اس جھوٹے خبیص دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز منع کر رہی ہے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ جناتی مخلوق ہے پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم نظر آئیں گے پھر نماز فجر کے لئے عقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا اے روح اللہ امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں پھر حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے اور اس وقت کے امام سیدنا مہدی علیہ وآلہ وسلم ہوں گے جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کی قیادت میں دجال سے مقابلہ کے لئے نکلیں گے دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگلنے کی طرح پگلنے لگے گا اور دجال گمراہی کے پھیلانے کے بعد مارا جائے گا اسی طرح اللہ تعالی دین کو اور خلیفہ وقت کو نصرت بخشے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے خلیل ابو القاسم حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ میری اہل بیعت میں سے ایک شخص ظاہر نہ ہو جو لوگوں کا مقابلہ کرے گا حتی کہ وہ حق کی طرف رجوع کر لیں گے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کتنا عرصہ بادشاہ رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا پانچ اور دو یعنی سات سال مگر سامین کرام یاد رہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی عمر ظہور کے وقت تقریباً چالی سال ہوگی تیس یا چالی سال ہوگی اور اس کے بعد چالی سال مزید امام مہدی علیہ السلام زندہ رہیں گے گویا آپ کی عمر اسی برس ہوگی اور حضرت عیسی علیہ السلام بھی نزول کے بعد چالی سال تک زندہ رہیں گے اس طرح دجال بھی ظاہر ہونے کے بعد چالی سال تک زندہ رہے گا لیکن چونکہ اس کا ظہور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے ہو چکا ہوگا اس لئے اس کے چالی سال امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ سے پہلے مکمل ہو چکے ہوں گے اس لئے وہ ان کے ہاتھوں قتل ہو جائے گا اور پھر سیدنا مہدی علیہ السلام کی وفات کے بعد منصور نامی شخص کو خلیفہ بنایا جائے گا اور وہ اکیس سال حکومت کرے گا اس کے بعد حشام المہدی کی حکومت ہوگی وہ تین سال چار ماہ اور دس دن حکومت کرے گا سامین کرام مذکورہ آدیس اور روایت کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ قرب قیامت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اور ظہور این اسلامی عقیدہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کے حالات و واقعات ان کی ولادت ظہور اور شخصی اصاف کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت اس وقت ہوگی جب احدیث میں مذکورہ آلامات کا ظہور ہوگا اور وہی شخص امام مہدی علیہ السلام ہوگا جو احدیث میں مذکورہ صفات کا حامل ہوگا اس کے علاوہ کوئی آمد مہدی کا ہزار بار اعلان کرتا پھرے یا امام مہدی ہونے کا لاک بر دعویٰ کرے وہ جھوٹا فریبی اور دجال ہے اس سے بچیں آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں تب تک اللہ نگبان